تم اپنا تامل پچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے خوش ہے اس لئے کہ بھئی آئیے جتنے لوگ ہیں سب جنتی ہے تو تم نے ہمارے جنتیوں سے نسبت دی مگر ہم تمہیں وہاہبی کہتے ہیں تو تمہارے چہرے کے جبرافی بدل جاتے ہیں یہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ جس بنیاد پر تمہیں وہاہبی کہا جا رہا ہے محمد ابن عبدالوہب نجدی کی نیز بستے نہ وہ جنتی ہے نہ تم جنتی ہے تو ہم ہیں اہل سنت ہوگی تو یہ تو یہاں کام نہیں دے گی تو مولائی فرقہ نام کا کوئی وجود میں رہا نہیں کہتے ہیں مولا سے مراد ہم حضرت علی کے چاہنے والے تو پھر آپ اپنے آپ کو شیعہ کہہ دو جب اگر آپ کا یقیدہ ہے کہ مولا علی تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے ابوبکر صدیق سے بھی افضل ہے اور پھر کہتے ہیں ہم اہل سنتے تو میں کہتا ہوں اگر اہل سنت ہو کر علی سب سے افضل ہے یہ عقیدہ ہے تو تفضیلی فرقہ کے چڑیا کا نام ہے یہ فرقہ ایک وجود میں تھا بالکل تفضیلی اس کے راتے میں کتابیں ہیں علماء نے ان کی بدعقیدیوں کو بیان کیا ان پر گمرائیت کے بدمذہبیت کے حکم لگائے تفضیلی فرقے کا عقیدہ ہی یہی تھا کہ وہ پہلے نمبر پر حضرت علی کو مانتے تھے حالانکہ حقیقت یہ ہے مجھ سے پہلے کے جو خطیب تھے وہ کہہ کے گئے گزر ایک جمعہ بول کے گزریں وہ کیا تھا کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے یہ سب سے پہلے افضل کون ہے تمام صحابہ میں انبیاء کے بعد کیا یہ عقیدہ ہمارا ہے یہ صحابہ کا ہے اور رسول کا ہے یہ رسول کا اور صحابہ کا ہے خود مولا علی کا ہے اب جو یہ عقیدے سے انحراف کرتا ہے وہ اگر چکلے آپ کو مولائی کہتا ہے سب سے پہلے تو وہ علی سے غدداری کرتا اب میں اس کی جلیلہ اسی کتاب سے رہ دوں کہ اس کتاب کے بعد ہمیں کسی کتاب کی حاجتی نہیں ہے اور وہ کتاب ہے ہمارے ہاں صحیح بخاری صحیح بخاری سے بڑی کوئی حدیث کی کتاب ہو تو دکھاؤ اب اگر آپ کہتے ہیں ہم ہیں اہل سنت جب اہل سنت ہو تو بخاری اہل سنت پہ سب سے پہلے تو اہل سنت میں بخاری سے بڑی کوئی کتاب تمہارے پاس ہو تو بخاری سے جب بڑی کوئی کتاب ہے ہی نہیں ہمارے ہاں تو آپ کو بخاری ماننا پڑے گا تو ہی آب اہل سنت پہ حقیقت اور پھر یہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے میں بخاری کا نام اس لئے لے رہا ہوں اس کے الفاظ اس لئے پڑھوں گا بھی کہ بخاری ہمارے ہاں قرآن کے بعد سب سے اب جل ہے ورنہ یہ حدیث پھر مصنعہ ابن عبدالعزاق میں بھی ہے دارکتنی میں بھی ہے بے شمار حوالے اور حدیث کا راوی کون ہے محمد ابن حنفیہ محمد ابن حنفیہ کون ہے جانتا آپ میں مجمع میں سے کوئی یہ کون ہے بولیے کوئی ایک شخص ایسا ہے جو محمد ابن حنفیہ کے بارے میں جانتا ہوں کہ کون ہے بولو ماشاء اللہ حضرت علی کے سحب زادے محمد ابن حنفیہ کون ہے حضرت علی کے اب آپ کہیں گے یا نام تو محمد ابن حنفیہ لے رہے ہیں محمد ابن علی بولیے نا نہیں بھائی ان کا کتابوں میں نام محمد ابن حنفیہ اصلی آیا ہے کنفیوز مت ہو حضرت علی کے سحب زادے حضرت سیدہ فاطمہ کے وسال کے بعد جو سب سے پہلا نکاح کیا لی ہے دوسرا نکاح کیا لی ہے حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمی بنین سے ان سے یہ پیدا ہے یعنی امام حسین سے چھوٹے تھے تو حضرت محمد ابن حنفیہ ان کو حنفیہ اصلے کہتے ہیں یعنی محمد تو ان کا نام ہے اور وہ علی کی جگہ حنفیہ اصلے کے ان کے نانا کا نام حنیفہ تھا حنفیہ تھا وہ بہت عبادت گزار اور بہت نیک تھے اور بہت عبادت کرتے تھے نماز میں مجبور رہتے تھے تو یہ محمد جو تھے حضرت علی کے ساتھ زادے یہ بھی بہت نماز پڑھتے تھے تو لوگوں نے ان کے نانا کی نسبت سے ان کو پکانا شروع کر دیا ابن حنفیہ کہ یہ اپنے نانا کا بیٹا ہے جیسے ہمارے ہی بولتے ہیں یہ نانا کا بیٹا ہے باپ کی وجہ ہے خود اللہ کے نبی کی سنت آقا نے جنگِ بدر میں فرمایا تھا میں عبد المطلیب کا بیٹا ہوں جبکہ آپ ہے کس کے بیٹے ہیں عبداللہ کہ عبد المطلیب تو دادا ہے تو یہ فقر سے تو ان کا محمد ابن حنفیہ ان کو نانا کی نسبت سکھا جاتا ہے ورنہ وہ صاحب زادے حضرت علی کے بخاری جیسی حدیث کی کتاب جو قرآن کے بعد سب سے عفضل ہے اس میں حضرت محمد ابن حنفیہ سے روایت ہے اور روایت یہ ہے کہ عن محمد ابن حنفیہ وہ کہتے ہیں قلتلِ ابی میں نے اپنے والد حضرت علی سے سوال کیا سوال یہ کیا اے بابا جان اے میرے والی صاحب یہ بتائیے رسول اللہ کے بعد تمام لوگوں میں سب سے عفضل کون ہے اے ناسی خیر بادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ عفضل کون ہے پوچھنے والا بیٹا ہے جواب دینے والے والد علی ہے تو مولا علی نے کیا جواب دیا تو اب بیٹا ہوا ابو بکر کہتے ہیں قلتل سممہ من میں نے پھر پوچھا ان کے بعد کون افضل ہے فرمایا تو محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ والی صاحب نے پہلے ابو بکر کا نام لیا کہ تمام لوگوں میں رسول کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے پھر عمر کا نام لے لیا اب بیٹا بیٹا ہوتا ہے چاہتا ہے باپ کیوں بیری کوئی حصمت ہو تو وہ خود فرماتے ہیں کہ وَخَشِيَتُوْ اَنْ يَقُولَ عُسْمَا مجھے اب یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے یوں پوچھا کہ ان کے بعد کون افضل ہے تو عثمانِ گھنی کا نام لے لی تو میں نے سوال ہی بدل دیا اور میں نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے بعد کون افضل ہے بلکہ میں نے ڈائرے کہا سمانتا عمر کے بعد تو آپ افضل ہے مولا علی نے جواب دیا تب بھی نہیں کہا ہاں بیٹا میں عمر کے بعد افضل ہو فرمایا میرے بیٹے نہیں ہیں یا ابنی ہے میرے بیٹے مَا رَجُولٍ مَا إِلَّا رَجُولٍ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہا میرے بیٹے میں عثمان کے بعد افضل نہیں ہوں میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان اتنی آجیزی کی حضرت مولا ہوئی ہے میں تو عثمان کے بعد بھی نہیں ہوں میں تو عام مسلمان اور یہ حدیث صحیح بخاری میں پھر آپ سننی اور بخاری نہیں مانتے تو پھر کیسے سننی ہے آپ تو آپ کھل کر بول دیجئے کہ ہم شیعہ ہو گئے تو جھگڑا ختم آپ کو کوئی باتی نہیں کرنی ہے کوئی بیسی نہیں کرنی ہے آپ اپنی جگہ پھر کالے کپڑے پہنے چاہے ماتم کریں پھر تازیہ اٹھائیں کوئی جھگڑا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اپنی جگہ پھر ہم اپنی جگہ بھئی آزادی ہے ہندوستان میں رہتے ہیں کوئی اسلامی حکومت تو ہے یعنی سب کو اپنے اپنے مذہب کی آزادی ہے آپ اپنے آزاد ہوتے ہیں لیکن پرابلم کہا جاتی ہے اپنے آپ کو سننی بتاتے ہیں کام شیعہ والے کرتے ہیں اقید شیعہ والے پھیلاتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ خطیب صاحب موجود ہیں بوڑوں سے پوچھتا ہوں جوانوں کو چھوڑو سنائے خطبے میں جملہ کس کا نام لیتے پھر اس کے بعد ابا بقرن صدیق اور جملے کے آئے خطبے میں جمعے کے خطبے میں ممبر سے اعلان ہو رہا چودہ سال سے اعلان ہو رہا کہ انبیاء کے بعد تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگوں میں سب سے افضل اور پھر کیسے بتحقیق کہ تحقیق کے ساتھ ثابت ہو چکا جس کے بارے میں کہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ کون ہے ابو بقر صدیق مولا دی کا چوتے نمبر پہ نام آتا ہے آپ نے دیکھا ہوں گا میں ابھی قرآن و حدیث کی دلیلیں نہیں دے رہا ہوں دلیلوں کے امبارے اس پر تو میں آئے کتاب ہی لکھ رہا ہوں مستقل ڈھائی سو صفیقی کتاب ہے ابھی کام چاہل ہو رہے ہیں جس کا نام ہی ہے کتاب کا نام ہی بڑا زبر دستا ہے اس کا نام ہے فضائلِ ابو بقر و عمر بزبانِ علی حیدہ اس میں صرف وہ حدیثیں میں نے جمع کیے جو صرف مولا قائنات نے ان کے فضیلت پر بیان کیا اور اس کا پہلا بابی ہے کہ علی کی وہ ساری روایتیں جتنی کتابوں میں میرے متعلے میں تھی میری لیبریری میں جتنی کتابیں میرے پاس دستیاب ہے جتنی ملتے کی سب جمع کر دی جس میں علی خود کہتے پہلے نمبر پر ابو بقر پھر عمر پھر عثمان چوتھا ملتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ امام احمد ابن حمبل کون امام احمد ابن حمبل ان کی فضیلت میں ایک ہی بات بول دو ورنہ ہاری امام کی فضیلت پہ میں گھنٹوں تقریل کر سکتا ہوں اللہ کا فضلوں کا لیکن ایک فضیلت بول دو جس کی تقلید وقت کا گوہ سے آزم کرتا ہے شیخ گوہ سے پاک جن کے مقلید ہیں وہ امام احمد ان کی کتاب ہے فضائلی صحابہ صحابہ کے فضائل پہ کتاب لکھے اس کے اندر انہوں نے کئی سندوں سے حضیت لکھی کہ مولا علی جب کوفہ آئے تو کچھ لوگوں نے کیا کیا وہاں پر حضرت علی کو پہلے نمبر پہ کہنا شروع کر علی سے زیادہ محبت تھی انہوں نے کہا رسول کے بعد سب سے افضل حضرت علی مولا علی کو پتا چلا آپ نمبر پہ تشریف لائے اور آپ نے خدبہ دیا اور فرمائے کہ لوگوں میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ وہ ہے کہ جو مجھے شیخین پر شیخین یعنی ابو بکر اور حضرت عمر پر فضیلت دیتے ہیں اب اگر میں سنوں کہ کوئی مجھے ابو بکر اور عمر سے زیادہ افضل قرار دیتا ہے تو میں اس پر جھوٹے کی حد اسی کوڑے لگاؤں گا اسی کوڑے مالوں گا اس کی فیٹ پر اگر آج مولا علی ظاہری حیات میں ہوتے تھے کہ مولایوں پر کیا کرتے اسی اسی کوڑے لگتے تو یہ مولا علی کی محبت اور عنایتوں کے لائق نہیں ہے بلکہ علی کے کوڑوں کے لائق ہیں تو ان کو خود سوچنا چاہیے میں تو کہوں گا ان کو کہ آپ سبی ایکی کول سے عبرت حاصل کر لو ان بیشاروں کا متعلنہ زیرو ہے جذباتی باتیں ہیں جذباتی نکتیں ہیں جذباتی نقاط اور جذباتی نکتوں سے عقید ثابت نہیں یہ کہتے ہیں علی کی فضیلت میں بہت حدیث ہے ہم کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں امام احمد ابن عمبل لکھ کر چلے گئے آپ کی کیا حصہ تھے امام احمد ابن عمبل فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت میں جس کی حدیث آئی ہے وہ مولا آئی ہے یہ کول لے لی آپ یہ مطلب والے لے اپنے مطلب کی لے لو باقی مگر امام شافی ایک دوسرے امام کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جھوٹی حدیثیں جس کے بارے میں گڑی گئی وہ حضرت عمبل تین لاکھ جھوٹی حدیثیں گڑی گئی کتنی تین لاکھ ابھی ابھی اس بحث میں نہیں جا رہی کہ اس میں کون سی جھوٹی آئی ہے لیکن ہم عقیدے کی بات کر رہے ہیں اس بات کے قائل تو امام احمد ابن عمبل ہم تسلیم کرتے کہ سب سے زیادہ فضیلت میں کس کے حدیثیں آئی ہیں لیکن بھائی صاحب آپ کو علم بولے چاہیے کہ فضیلت اور ہوتی ہے اور افضلیت اور ہوتی ہے افضلیت اور فضیلت میں زمین و آسمان کا فرق ہے فضائل زیادہ فضیلت سے بھی ثابت ہو جاتے افضلیت کے لیے زیادہ فضیلت سے کام نہیں دیتی عالی عزت فتح رضیحہ فرماتے ہیں فضیلت اور افضلیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے ابو بکر افضلیت کے اعتبار سے ثابت ہے امام تحویر رحمت اللہ تعالی جو بہت بڑے حنفی امام گزرے شرعقد و تعویہ عقیدے کی کتاب ہے وہ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کی جو نشانی ہیں پہچان ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد سب سے عبدالشیخین کو جاننا اور موضوع پر مسا کرنا یہ ہمارے سننی ہونے کی نشانی اس کو پہچان بتایا ہے وہ اب جو اس سے ہٹکر عقیدہ رکھتا ہے تو وہ گویا سننی نہیں ہے ساب ظاہر ہوتا ہے تو پہلا تو مولائیوں کا یہ ایک فتنہ ہے کہ وہ علی کو پہلے نمبر پہ لارے جبکہ اس کے برخلاف والی ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے عبدالرزاق سے امام عبدالرزاق سے وہ کہتے ہیں کہ میں محبت علی میں تنہا ٹوبہ ہوا ہوں کہ مجھے علی کے شیوہ کچھ نظر نہیں آتا امام احمد بن عمبل کے استاد لیکن میں شیخین کو ابو بکر اور عمر کو افضل جانتا ہوں اس لیے کہ میرے مولا علی نے انہیں افضل قرار دیا اب میں ان سے محبت کر کے ان کے حکموں کی نافرمانی کروں تو مستدارہ نابیکار کو ہون ہو سکتا ہے یہ کیسی محبت ہے جس سے محبت کرے اس کا حکمی نامانے تو آپ علی سے ہی پوچھ لیجئے کہ مولا علی آپ کس کو افضل مانے تو یہ فضیلت کی حدیثیں سناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جو آپ سنا رہے ہیں یہ فضائل ہیں اور ابو بکر کا جو درجہ ہے وہ افضلیت کے اعتبار سے پہلے نمبر افضلیت اور ہوتی ہے فضیلہ اور ہوتی ہے دوسرا جو مسئلہ ان مولائیوں کا ہے وہ ہے امیر مابیہ کو لی سب سے زیادہ وہی ہے اچھل خود کر دیں تو ان سے میں کہو گا کہ آپ زیادہ دور مت جائیے آپ کتنی بڑے سید ہوں گے گوہ سے پاک سے بڑے تو سید نہیں ہیں ہے کہ کوئی مائیکلال سید ہے جو گوہ سے پاک سے بڑا سید ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو تو کوئی سید دعویٰ کرے گوہ سے آزم کی گونے تو طالبین پر لیجئے کیا لکھا ہے سرکار گوہ سے آزم فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر مابیہ کے درمیان جو کچھ بھی مشاجرات ہوئے اختلافات ہوئے اس میں ہم اپنی زبانوں کو خاموش رفتے ہیں ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ان کے بڑوں کے بارے اور فرماتے ہیں کہ ان کے معاملات میں دخل اندازی کو ہم حرام جانتے حرام تو جتنے مولا اس پر معاملے میں علجے بیٹے ہیں وہ سب حرام کا کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کا اختلاف حضرت عثمان گنی کی شہادت کو لے کر ہوا ان کا اختلاف کوئی عقیدے کا نہیں تھا کوئی قرآن و حدیث عن نبی کو لے کر اختلاف نہیں تھا عثمان گنی کے خون کے تحساس کو لے کر امیر معویہ کڑے ہوئے حق علی کے ساتھ تھا امیر معویہ سے خطائے اجتہادی ہوئی ان سے مسئلہ سمجھنے میں گلتی ہوئی لیکن وہ صحابی رسول عدب ہے حضور کے رشتے میں رشتے کے تبار سے حضور کی بحث بیوی کے ساتھ بابائی ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان مسالہ کہتے ہیں وہ رشتے دار ہے حضور سے ان کے رشتے کی قربت ہے حضور کے صحابی ہے حضور نے ان کے لئے دعائیں کی ہے اہلِ بحث سے ان کے تعلقات رہے فرماتے ہیں کہ علی خود کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ماویہ اور میں پاس پاس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں اللہ ماری قدورتوں کو ایک دوسرے کے لئے جو ہمارے دلوں میں اس کو نکال دیں گے امام بہکر عمد اللہ علیہ بہت بڑے مودیز گزرے ہیں اہلِ سنت کے امام حاکیم کے شاجر تھے ان کی کتاب حدیث کی اس سنن القبرہ اور اس کو امام ابن ابی شہبہ نے لکھا امام ابن ابی شہبہ کونے امام بخاری امام مسلم اور امام ابو دعوت تین صاحب سیاستہ امام میں سے جو تین ہیں ان کے استاد ہیں امام ابن ابی شہبہ والاولین یہ حدیث کی کتاب اس وقت لکھی جب امام بخاری نے بخاری کو لکھا بھی نہیں تھا یہ تو شاگر درد اس میں حدیث نکل کرتے ہیں کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ جو آپ سے لڑے جنگ جمل میں سفین میں دو جنگیں ہوئی ہیں جو صاحبت سے ہوئی ہیں جنگ جمل میں حضرت زبیت طلحہ حضرت عائشہ حضرت علی سے ان کی جنگ ہوئی ہیں وہ بھی خون عثبان کو لے کر ہوئی ہیں تاریخ بہت لمبی ہے وقت نہیں ہوترا آپ میرے محرم کے بیانات نیٹ پر ڈلے ہو سنگی ہے سفین میں حضرت عمیر مابیہ حضرت عمر ابن عاظ سے جنگ ہوئی ہیں حضرت عمر ابن عاظ بھی صاحبی ہیں تو پوچھا گیا کہ آپ سے جنہوں نے جنگ کی کیا یہ لوگ مشرق تھے مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ مشرق کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہ تو شرق سے بھاگ کر اسلام کی طرح آئے گا کہا کیا یہ منافق تھے جنہوں نے آپ سے جنگ کی مولا علی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ یہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو بڑے عبادت گزار تھے ان کی راتیں ان کی شبے اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے میں گزر جاتی تھی اب منافق تو وہ ہوتا ہے کہ جو عبادت بہت کم کرتا ہے یہ تو رات ردبر عبادتوں میں رہتے ہیں کافر یہ کون تھے آپ سے لڑے تو آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں مولا علی کہہ رہے ہیں یہ مولا علی کو چھوڑو مولا علی کو دیکھو مولا علی کیا فرماتے اخواننا بغو علینا یہ ہمارے بھائی تھے انہوں نے صرف ہم سے بغاوت کی مگر جب یہ ہماری طرف لوٹ کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا ہمارے بھائی تھے اخواننا یہ ہمارے بھائی تھے علی ان کو بھائی کہے آج کا مولا ان کو ماذا اللہ منافق اور کیا 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 نہیں بکھرا ہے اسی کتاب میں مصنب ابن عبی شہبہ اور سنال الاسودر القبرہ میں ایک روایت دوسری یہ لکھتے ہیں امام بھیکی رحمت اللہ علی کہ سوال پوچھا گئے حضرت علی سے حضور السفین میں آپ کی طرف نے قتل کیا ماویہ والے ان کے بارے میں آپ کیا خفت کرتے ہیں فرمایا جو ماویہ کی طرف سے قتل ہوئے ہمارے ہاتھوں اور جو ان کے ہاتھوں قتل ہوئے ہمارے ساتھی دونوں جنت میں وہ بھی جنت میں یہ بھی ہے تو کافی جنگ کس بات پر ہوئے وہ تو عثمانِ گنی کے خون کے قصاص کو لے کر دی اور اس میں حق میرے ساتھ تھا ماویہ اس میں گلپی پہ تھے خطہ اشتہا ہی ہوئی حضرت مجدیت الف ثانی اس میں گھنٹوں بول سکتا ہو توپک بہت لمبا ہے بس یہ آخری اس میں ختم کر رہا ہے کیونکہ موضوع نہیں ہے سوال کے جواب ہے لمبا ہو جا رہا ہے جواب حضرت مجدیت الف ثانی بڑا فیصلہ کن جملہ فرماتے ہیں مجدیت الف ثانی کو انہیں اگر سننی ہو تو بتاؤ ان کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو یہ کیسے سننی ہے بھائی سننی ہے لیکن مجدیت الف ثانی کو یہ نہیں مانتے امام بخاری کو یہ نہیں مانتے امام ابن śہبہ کو یہ نہیں مانتے امام بائی کو یہ نہیں مانتے امام طاوی کو یہ نہیں مانتے امام ابو حنیفہ کو یہ نہیں مانتے تمہیں سننی کا اسے ہو کھل کر بول دو ہم شیعہ ہیں باتی ختم روکا کس نے ہے آپ کو اگر آپ شیعہ بولوں گے یا شیعہ ہو جائیں گے تو ہم پکڑ بان کے آپ کو رکلیں گے ڈیمقریسی ہے بھائی جس کو جا جانا چلے جائے بتا رہا چھیک چھیک کر چلا چلا یہ چلانے کو تقریب تھوڑی بولی جائے خوب چھیک لیا کسی بات کو چھیک کر بول دیا تو وہ چلانے سے حق تھوڑی ثابت ہو جاتا ہے حق کتابوں سے ثابت حدیثوں سے ثابت حضرت مجدل ثانی جن کو ایک ہزار سبی کا مجدد مانا گیا اور اہل سنت کے مجدد ہے اہل سنت کے علم ہیں مکتوبات ربانی ان کی کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں کہ عزیز عمیر معاویہ کی طرف نصف صحابی تھے اور حضرت علی کی طرف نصف صحابی تھے دونوں طرف کہنے صحابی ہے اگر تم ان میں سے کسی کو اسلام سے خارج کر دو تو عزیز آدھا اسلام تم سے رخصت ہو جائے آدھے دین سے تمہارا اعتماد ختم ہو جائے اس لئے اپنی زبانوں کو اس معاملے میں خوابوش رکھو اختیار رکھو ان کا معاملہ ان کے ساتھ تھا اور ہر صحابی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے بہتری کا وعدہ کر دیا قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ ہم نے نبی کے ہر صحابی سے وعد اللہ الحسنہ اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کر دیا بھلائی سے مراد مفسرن کہتے ہیں جنت کا ہر صحابی جنت آقا کی حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے ایک مقام پہ فرمایا کہ لوگو میرے صحابی کے مقام ہیں وہ اتنا بلند ہے کہ تم میں سے کوئی غیر صحابی اوہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دے اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے درجہ مقام میں مرتبے میں تم میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے تو صحابہ کے بارے میں ان کے معاملات میں بولا ایسا ہی ہے کہ جیسے کیجی ون کا بچہ نرسری کا بچہ پل بن رہا ہے اور ایک انجینئر پل بنا رہا ہے اور وہ آکے کہے کہ یہ پل غلط بن رہا ہے اس انجینئر کو کچھ بھی نہیں آتا ہے یہ جاہیل ہے اور اس بچے سے پوچھا جائے بیٹا آپ کیا کرتے ہیں جی میں نرسری میں جاتا ہوں بیٹے نرسری کے بچے ہو انجینئر کو تم بتاؤں گے کہ غلط کام ہو رہا ہے تو آدمی نے اپنی حیثیت اور عوقات میں رہ کر بات کرنی چاہیے ہماری صحابہ کے ساتھ نے کوئی عوقات نہیں حضرت عبدالعہ ابن عمر فرماتے ہیں مشکاہ شریک کی حدیث ہے کہ حضرت عبدالعہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی غیرے صحابی جو صحابی نہیں ہے زندگی پھر نماز کی حالت میں گزار دے تم میں اگر کسی کو قیامت تک کی عمر مل جائے اب پوری عمر تم قائم میں گزار دو صریف قیام میں یا سجدے میں نماز کی حالت میں گزار دے اور رسول اللہ کا ایک صحابی ایک گھڑی قیام کرے درد یا مقام میں تم اس صحابی کے ورہ برگی ہو سکتے اس لئے آقا فرماتے یہ بھی مشکاہ شریف کی حدیث ہے وہ تعدید کتابوں میں کہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ میرے بعد اگر میرے صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو ان کے بارے میں تیرا کیا ہوگا اللہ نے فرمایا میرے بیبو تیرے تمام صحابہ میرے نزدیک نورِ ہدایت ان میں سے اختلاف ان میں ہو بھی جائے تو ہر صحابی ہدایت پر ہوں گا اور پھر اس کے بعد آقا نے صحابہ کو مخاطب کیا آقا ہے میرے صحابہ سنو تم میں اگر اختلاف ہو تو اللہ نے وعدہ کیا کہ تم میں سے اختلاف کے بہوجود تم میں سے ہر فرد ہدایت پر ہوں گا اصحابی قان نجیو میں فبعیہم اقتدائتم اقتدائتم اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ان میں سے تم جس کی بھی پیر بھی کروں گے ہدایت پر میرا ہر صحابی صحابی تو بہرحال ہم امیرِ معاویہ کا درجہ علی کے برابر نہیں سمجھتے یہ جھوٹ پروپگنڈا کرتے ہیں کہ صاحب آج کل بریلوی ناز بھی ہو گئے ہیں مولوی احمد رضا کے ماننے والے ناز بھی ہو گئے ہیں اہلِ بیت سے بغز ہے یاد رکھو میں دو جملے بولتا ہوں میری تقریر کے یہ پیٹنٹ جملے اب یہ جملے ضرب المثل ہوتے جا رہے ہیں اور کئی مقرد اس کو دور آ رہے ہیں اور دور آنا چاہیے میں کہتا ہوں یاد رکھئے دو فرقے ہیں ناز بھی خارجی اور تیسرا فرقہ شیعہ ناز بھی اور خارجی وہ ہے جو اہلِ بیت کے دشمن ہیں ناز بھی اور خارجی کون ہے جو اہلِ بیت کے اور شیعہ وہ ہے جو اہلِ بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے صحابہ کی توہین کرتے ناز بھی وہ ہے جو اہلِ بیت سے دشمنی کرتے صحابہ کی تعریف کرتے نہ ہم ناز بھی ہیں نہ ہم شیعہ ہیں ہم کون ہیں اہلِ سنت نہ ہم اہلِ بیت کی توہین کرتے ہیں نہ اہلِ بیت کی محبت میں غلو کرتے ہیں ہم اعتدال پر ہے ہمارے نزدیک محبتِ اہلِ بیت کا نام شیعہ نہیں ہے یہ جملے دے رہا کوٹ کرلو اس کو اہلِ بیت کی محبت کا نام شیعہ صحابہ کے بغز کا نام شیعہ جو صحابہ سے بغز رکھتا ہے وہ شیعہ ہے محبت اہلِ بیت کا نام شیعہ نہیں محبت اہلِ بیت کا نامی سنیت ہے اور دوسرا جو صحابہ سے محبت کرے اور اہلِ بیت سے دشمنی رکھے اس کا نام جو ہے کیا ہے خارجیہ تو ہم نہ خارجیوں میں ہیں نہ ہم نازبیوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نازویت سے بھی بچائے خارجت سے بھی بچائے ہمیں اہل سنت پر قائم جو ہمارے اصلاف کا قیدہ تھا ہمارے مدرکوں کا قیدہ تھا تو بہرحال ہر صحابی احترام کیجئے با خدا یہ جھوٹ ہے کذب ہے اس سے بڑا روح زبین کا کوئی جھوٹ نہیں جو ہم پر یہ الزام ہے کہ صاحب امیر ماویہ کو ہم علی کے برابر کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ہم اسی بات پر لڑ رہے ہیں جھوڑ اللہ بن کرو یار اللہ سے دھرو ہمارا امام جس کی ہم پیروی کرتے ہیں اپنا سب سے بڑا اس دور کا اس دور کا ہم اپنا بڑا علیم جانتے ہیں وہ کون ہیں بولو در کیوں رہے ہیں امام احمد رضا فاضل ابریلوی فتح و رضویہ شریف کی ونتیسوی جل میں کرسالہ لکھا اعتقاد الہدار فی الجمیلے والعالے والعصاب یہ کتاب ہے اس میں عالدت واضح طور پر لکھتے ہیں کہ امیر ماویہ اور علی کے درمیان فضیلت میں اتنا فرق ہے اتنا فرق ہے اتنا فرق ہے کہ ماویہ اگر ہزاروں گھوڑوں پر سوار ہو کے ایسے گھوڑے جو بجلی کی طرح جیسے بجلی کونتی ہے ایسے تیدر افتار ہواوں سے بات کرنے والے ہو ان گھوڑوں پر سوار ہو کر مقام علی تک جانا چاہے گھوڑے تھک جائے ختم ہو جائے علی کے پہلے درجے تک نہیں پہنسا وہ مقام مولا علی کا ہے فضیلت میں لیکن ماویہ چون کے ساتھ یہ فضیلت میں برابر تو دور ہزاروں میلوں کا کڑوڑوں میلوں کا فاصلہ ہے ہزاروں ہزار برقبار رہوار ہواوں سے ہواوں کے دوش پر ہواوں سے باتے کرنے والے گھوڑوں پر سوار ہو کر امیر ماویہ علی کے فضائل کو چھونے جائے گھوڑے ختم ہو جائے مر جائے فضا ہو جائے علی کے مقام کے پہلے درجے کو نہ پاسکے وہ علی کا مقام ہے لیکن ماویہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ کیا ہے ایک جملے میں ایک شیر میں عالی حضرت نے معاملہ ختم کر دیا کہ ہے مراتیب فرق مراتیب بے شمار علیت کہتے ہیں ہے فرق مراتیب بے شمار یعنی علی اور امیر ماویہ کے درمیان مراتیب درجے کا فرق کتنا ہے بے شمار گن نہیں سکتے گنتی میں ہی نہیں آئیں گے گنتی میں ہی نہیں ہے شماری نہیں ہے ہائے فرق مراتیب بے شمار حق با دست حیدر کررار حق کس کے ہاتھ ہے مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تان ان پر بھی ہے قارف و جان کیونکہ وہ صحابی ہے حق تو علی کے ساتھ ہے درجے کا فرق بے شمار ہے کوئی تقابل نہیں علی اور امیر معاویہ لیکن معاویہ صحابی ہے ارے صحابی تو چھوڑو یاد ایک عام ولی ہمارا آقا ہے آلہ حضرت تو یہ کہے کہ کیسے آقاوں کا بندہ ہو رہا بول بالے میری سرکاروں کے غوث پاک جو ولیوں کے تاجدار ہے صحابی نہیں ہے غوث آزم وہاں جب نسبت کی بات آ جائے تو تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت ہم تو غوث پاک کے در کے کتوں کے بھی نسبت کو فقر سمجھتے ہیں صحابی کا درجہ تو بہت بڑا ہے نظام الدین اولیہ سے کسی نے پوچھا اٹھاؤ فواد الفواد کس کی کتاب نظام الدین اولیہ ان سے بڑے سید ہوا ان سے بڑے صوفی ہوا پوچھا گیا امیر ماویہ کے بارے میں کیا قیدہ رکھے فرمایا وہ مسلمان تھے رسول اللہ کے صالح ہے رشتے حضور کے چلیل و قدر صحابی اور فرمایا ان کی بڑی عظمت تو نظام الدین اولیہ کہ صحابی بھی ہے عظمتیں بھی ہیں حضور کے رشتے میں بھی ہے جو بڑے بڑے سعادات نے احترام کیا ہے یہ جو بقواسات کر رہے ہیں مولا ان سے کہو کہ میں امام زین العبدیر کا کال سناو ہمیں عمت ہوتے ہیں امام جعفر کا کال سناو گوہ سے پاک کا کال لاؤ کچھ ہے ایسا کہ انہوں نے امیر ماویہ کو لانتان کیا گالی بکی ہو سرکار غریب نواز یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں غریب نواز کے ماننے والے ہیں مگر آج تک کسی ایک مولای نے غریب نواز کا ایک کال لاؤ کے سنا دیا تو میں مان لوں گلامی کردوس کی کہ غریب نواز نے کئی لکھا ہوگی امیر ماویہ پر لانتان کرو تو بھئی ہم بھی مان لے کہ ہاں ہی غریب نواز نے لکھا ہے نظام الدین علیہ کا کال لاؤ وہ سید ہے بھئی بندہ نواز گیسو دراس کا لے آو سید ہے مغدوم اشب جھانگی سمنانی کا لے آو لاؤ تو کسی کا ہے کچھ بھی نہیں آپ کے پاس نکتے بازیاں کر رہے ہیں شیعہوں کی روایتیں لارہے ہیں شیعہوں کی باتیں لارہے ہیں اور اہل سنت پر فکر کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے سمجھ کی ہم تو خیر ان کو سمجھ کی توفیق کی دعا کریں گے کوئی ہم ان کو کافر تو نہیں کہتے محضر اللہ ہم تو نہیں کہتے ان کو کافر اللہ سے دعا کرتے جو مولا ان کو توفیق دے کہ یہ صحیح حقیل علیہ سنت پر لوٹ آئے چلیے کافی وقت ہو گیا آئیے صلاة و سلام کے اچھا دو بلٹ بیڑی مقتصر جواب دے کیا بہت لمبا جواب ہو جائے گا آج تو پورے حالت حضرت سلانی پڑی جائیں گے یہ بہت لمبا جواب ہو جائے گا پہلے پوچھنا تھا چلیے وہ اس سے کوئی ہر جلی ہو جائے گا کئی تقریروں میں بول چکا ہو چلیے بہت کئی بار بول چکا چلیے ہوسیہ